تو تو اب ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے پرشن میں آتے ہیں پرشن کا ہے سنکھا ہے 24 اس پرشن سنکھا 24 میں دو پرشن ہوتا ہے جن میں سے ایک پرشن کرنا ہوتا ہے چلے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پرشن میں کہتا ہے 60 میٹر اونچے بھون کے سکھر سے تو ایک چھوٹی سی زمین ہے مطلب زمین ہے اس پر ایک بھون ہے کیا ہے بھون ہے جس کی اونچائی ہے 60 میٹر ہوگی بعد سمجھ میں آگے بھون کے سکھر سے یعنی اوپری حصے سے کسی مینار کے سکھر کسی مینار اور سکھر کا پاد سکھر سکھر اور پاد کے اونمن کور یہاں پہ کہہ رہے ہیں اونمن کور اونمن کور تب ہی کہا جاتا ہے جب یہاں سے دیکھو کوئی مینار چھوٹی ہو سمجھ میں آ رہی ہوگی اچھا ٹھیک ہے میں یہاں پھر بنا دو یہاں بنا دو ترہا ٹھیک ہے یہ والا حصہ گائب ہے کسی کام نہیں ہے تو یہ اپنا مینار ہے تو یہاں سے دیکھنے پر ٹھیک ٹھیک ایسے سمجھو یہاں سے دیکھو گے تو اس مینار کے سکھر کا اونمن کور اور پاد کا اونمن کور دو پر کور دکھا دے رہا ہے تیسنز پہلے تیساں انس ہے پھر ساٹھ انس ہے اس کو ملا دیتے ہیں تو یہ تیس انس ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جہاں پہ تیس بنا ہے اس کے ساتھ والی لائن میں تیس انس ہوگا اور جہاں پہ ساٹھ بنا ہے اس کے ساتھ والی لائن میں دھر ساٹھ انس ہوگا تو اس مینار کی اچائی ہم کو یاد کرنی ہے جو کہ ہم ایچ میٹر مان لیں گے ٹھیک ہے اور نیچے والے کو اس کو ایکس میٹر مان لیں گے اور یہ بھی ایکس میٹر رہے گا اب یہاں پہ تھوڑا سا نام دے دیتے ہیں یہ A B ہو جائے گا اس کا نام ہمیں یہاں پہ C D رکھ دیتے ہیں یہاں پہ E رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کچھ رکھ دیتے ہیں F رکھ دیا ہم نے اپنے حساب سے سب کچھ رکھ دیا یہاں پہ ہم لکھ لیتا ہے مانا جو ہماری مینار ہے مینار کی اونچائی وہ کیا ہے مینار کی اونچائی یہ A B برابر H میٹر ہے اس میں کچھ اور چیزیں لکھ لیتا ہے یہ جو ہماری B C ہے B C ہے اسے ہم نے X میٹر مانا ہے ٹھیک لکھ لیتے ہیں دیا ہے بھون کی اونچائی بھون کی اونچائی دی گئی ہے جو کی سیڈی ہو جائے گے جو کی ساٹھ میٹر ہے وہ ہم نے لکھ لیا اور ہمارے پاس کچھ کون دیا گیا ہے جیسے کون ای ڈی اے ای ڈی اے برابر کون ڈی اے ایف کون ڈی اے ایف برابر تیس ہنس ہے کون ڈی بی ای ڈی بی برابر کون سی بی ڈی سی بی ڈی یہ برابر ساٹھ ہنس ہے اور بس اب اتنے ڈیٹیل لکھنا کافی ہے آگے بعد ہم بڑھانا شروع کریں گے کچھ تو کرتے ہیں بھئی ایک تربوج لے تربوج اے ایف ڈی میں تربوج اے ایف ڈی میں ہم یہاں پہ لکھیں گے تیس انس کیوں کیوں ہاں پہ تیس انس کا کوڑ ہے ٹھیک ہے لمب ہو جائے گا اپنا یہاں پہ ڈی ایف اپن آدھار ہو جائے گا اے ایف ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو بھائی یہاں سے یہاں تک ایس تا یہ بھی ہو جائے گا ایچ اور یہ حصہ جو ہو جائے گا 60- ایچ ہو گا ٹھیک ہے تو ٹین تیس کا ماند کیا ہوتا ہے ورن اپون روڈ 3 ہوتا ہے اس کا معنی ہم نے 60-H رکھ دیا نیچے ہو گیا X یہ حصہ X کے برابر ہوگا ٹھیک X ادھر گڑا ہو گیا ادھر دیکھیں under root 3 سے گڑا ہو گیا 60-H میں ٹھیک ہے یہ ہو گی اس کو ایک equation بنا کر رکھتے ہیں بس اتنا ہی کا پر چھوڑ دیتے ہیں واقعی آگے بڑھتے ہیں دوسرے والے تربج میں B, C, D میں تربج B, C, D میں اب یہاں پہ لکھتے ہیں 10-60 تو لمب کتنا ہو گیا یہ CD ہو گیا اور آدھار ہو گیا CD upon BC 10-60 कمان root 3 ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھو جو CD ہے یہاں سے یہاں تک پورا جو ہے وہ 60 میٹر پورا جو تھا وہ 60 میٹر تھا ہم پورا 60 لکھیں نیچے upon BC X لکھیں گے X کے ادھر گڑا کرا دیں گے X برابر 60 upon root 3 ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو سمیقر نمبر ہم دو لکھتے ہیں تو کیا ہوگا ہم بیسے تک نقصہ کریں گے کہ سمیقر 1 و 2 سے کیا ہے بات کی یہ بھی X کے value ملی ہے یہ بھی X کے value ملی ہے دونوں لوگ آپ سے برابر ہو جائیں گے یعنی کون برابر ہو جائے گا یہاں پہ جو میلا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 60 upon root 3 جو ہے وہ برابر ہو جائے گے یہاں پہ root 3 60 minus H کے اس under root 3 کا ادھر گوڑا کرا دیں گے تو 60 برابر اس کا ادھر گوڑا کرانا پہ 3 مل جائے گا اور 60 minus H ہے 3 سندھر گوڑا کرا دیتے ہیں یہ 60 برابر چھاتری کا اٹھارہ ایک سو اسی minus 3 H ہو جائے گا ٹھیک 3 H کو ادھر بیج دیتے ہیں 60 کو ادھر بیج دیتے ہیں 3 H ادھر آ کے پلس میں ہو جائے گا ادھر ایک سو اسی 60 ادھر آ جا کے minus میں ہو جائے گا گھٹا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھارہ میسے چھا گین مطلب کی جیرو گیا آٹھ میسے چھا گین تو ملوہ 120 ہو گیا 3 H 300 300 کار دیتے ہیں 12 کو 3 چو کے 12 40 H برابر کیا مل جائے گا 40 میٹر ہمارے جو مینار کی اونچائی ہمیں چاہیئے تھی وہ کیا ہے 40 میٹر یہ ہو گئے بات ہے تو کچھ اس برگار سے اس پرشن کو حل کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات ہے نہیں ٹھیک تو 24 نمبر پرشن ہی ہے اتھوالہ حصے میں آئیے دیکھتے ہیں 24 نمبر پرشن ہی یہ بھی ہے اس میں کہہ رہے ہیں ایک چیڑیا 80 میٹر اونچے پیڑ پر بیٹھی ہے یہاں پہ یہ پیڑ ہو گیا یہ زمین ہو گئی اور یہ 80 میٹر اونچائی ہو گئی یہاں پہ چڑیا بیٹھی ہے پرتبی تل کے کسی بند اسے چڑیا کا 95 نمبر پہتہ لیسنس ہے کونوں بند ہو یہاں پہ اس بند سے اس کا جو 99 نمبر یہاں پہ دیکھیں گے یہ 99 نمبر پہتہ لیسنس ہے اوکے چڑیا 36 تل میں اب اس سیدھے ریکھا میں اڑھے گی یا ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی اڑھتی یہ ہے کہ اس کی پرتبی تل سے اوچائی سامان رہتے ہیں پرتبی تل سے اوچائی سامان ہے دو سکرین بعد اسی بند سے چڑیا کا انہین کو تیسنس ہو جاتا ہے اب یہ تیسنس ہونے کے لیے چڑیا کو ادھر کی اور اڑھنا پڑے گا یہاں پہ ادھر کی اور جانا پڑے گا ٹھیک ہے تبھی یہ تیسنس ہو پائے گا گھڑ کے انہین کو ٹھیک اب یہ تیسنس ہو جاتا ہے چڑیا جب ادھر کی اور جاتی ہے تو تیسنس ہو جاتا ہے دو سکرین بعد یہاں سے تو ہو جاتا ہے تو چڑیا کی اڑھنے کی چالگیات کرنی ہے اور انڈر اوٹ تین کمان انڈر اوٹ تین کمان دیا گیا ہے ٹھیک تو یہاں پہ یہ جو پیڑ ہے وہ اے بی ہے یہاں پہ بندو ہم لے لیتے ہیں سین اور یہاں پہ نام اس کا نام رکھ دیتے ہیں پی اور اس کا نام کیوں رکھ دیتے ہیں ایسے فالتو کہ کچھ بھی نام رکھ دو کوئی بڑی بات نہیں یہ والی لائن نہیں کچھ نہیں ہے وہ تو میں نے بتایا تھا کہ جڑیا یا ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی ادھر کی اور جائے گی تبھی کوڑ کمان گھٹے گا ادھر کی اور آئے گی تو کوڑ کمان بڑھے گا اور یہ جو پیڑ اسی میٹر ہے تو اسی میٹر اس کے نزدیک لکھتے ہیں تاکہ وہ سمجھ میں آئے اب یہ اسی میٹر ہے تو یہ بھی اسی میٹر ہے گا ٹھیک اور یہاں سے یہاں تک کی ڈسٹنس کا آتا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو مان لیتے ہیں ہم ایکس اور اس کو کیا مان لیتے ہیں وائی ہم کو وائی کی ویلو گیاد کرنی ہے نہیں وائی کی ویلو تو بعد نہیں بہت ہم گیاد کرنی ہے بہت کچھ گیاد کرنا ہے ٹھیک تو دیا ہے دیا ہے پیڑ کی اونچائی آپ کہہ سکتے ہو کہ اے بھی دیا ہے جو کی ہے اسی میٹر اور ہمارا اے بھی برابر ہو جائے گا پی کیو کے جو کی اسی میٹر ہوگا ٹھیک اور اے سی بی کوڑ اے سی بی ہم کو دیا ہے پیتالی سنس کیونکہ انہیں ان کوڑ تھا اور پی سی کیو کوڑ پی سی کیو یہ دیا ہے تی سنس کیونکہ چڑیہ ادھر کیوڑی تو کم گیا کوڑ ٹھیک تو چڑیہ کی چال گیاد کرنی ہے آکے یہاں پہ ہم کچھ مان رہے ہیں مانا سی بی برابر ایکس میٹر ٹھیک تتھا تتھا بی کیو برابر وائی میٹر چڑیہ کہاں سے کہاں تک گئی اے سے پی تک گئی یعنی بی سے کیو تک کے مان لیتے ہیں یہ دوری یاد کر لیں گے سمیہ ہمیں دو سے گھنے دادی آئی گیا ہے اور بس ہمارا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تربوج اے بی سی میں ہم لکھیں گے ٹین پیتالی سنس کیونکہ پیتالی سنس بھر رہا ہے لم کیا ہے اے بی ہے اور آدھار کیا ہے سی کیوں ہیں سی بی ہے تو ٹین پیتالیس کا مان نیک ہوتا ہے اے بی کا مان ہم کو اسی دیا گیا ہے یہ اسی ہے اور اسی بی کا مان ایکس دیا ہے ایکس کا ادھر گڑا کرائیں گے تو ایکس برابر اسی میٹر ہو جائے گے اتنا ہمیں پتا چلی گیا ایکس برابر ہمیں اسی میٹر مل گیا اس کا کوئی کام نہیں ہے بات تو یہ ہے نا کہ ہم یہاں سے یہاں تک کتنے دور جا رہے ہیں ٹھیک تو تربوج آ جاتا ہے پی سی کیوں میں پی پی کیوں سی میں تربوج پی کیوں سی میں تو یہاں پہ لکھیں گے ٹین تیس انس ٹین تیس انس ٹھیک ہے ٹین تیس انس برابر لم کیا ہو جائے گا پی کیوں ہو جائے گا اور آدھار کیا ہو جائے گا سی کیوں ہو جائے گا سی کیوں ہو جائے گا ٹین تیس کمان ون پان روڑ تری ہوتا ہے اس کا مان تو ہمیں اسی پتا ہے یہ کتنا ہونچہ ہے اسی ہے اور یہ کتنا ہے پورا ایکس پلس وائی ہے کیا ہے ایکس پلس وائی ایکس کی ویلو اسی مل چکے تو اسی پلس وائی ہے اس کا ادھر کڑا کر دیں گے اس کا ادھر کڑا کر دیں گے اسی کے دیکھیں اسی پلس وائی ہو گیا برابر اس کا ادھر گڑا کریں گے تو اسی انڈر روڈ تین ہو گیا اوکی اب انڈر روڈ تین کے ویلو کچھ دے رکھی ہے یہ دے رکھی ہے یہ تو ہم بعد میں بھی رکھ لیں گے فیلال ہمیں وائی کی ویلو نگالنے تو وائی برابر اسی انڈر روڈ تین مائنس اسی ہو گیا اس میں سے اسی کامن لے لیجئے تو انڈر روڈ تین مائنس ون دکھائے دے گا اب یہ اسی ہیں اب اس میں ایک دسم لوگ سات تین دو رکھ دیجئے جو کیم کو دیا ہے ایک دسم لوگ سات تین دو یہ وائی کی ویلو چل رہی ہے تو یہ اسی ہو جائے گا اس میں سے جب گھٹائیں گے تو ایک جب گھٹا دیں گے گھٹانا آتا ہے نا اس ایک میں سے یہ والے ایک گھٹے گا یہ جب دسم لوگ سات تین دو رہے گا ایک اس میں سے مت گھٹانے لگنا ہے آپ لوگ گھٹانا اگر نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دسملو سات تین دو میں جب ایک گھٹانہ ہو تو ایک یہاں لکھ کے نہیں گھٹایا جاتا ہے یہاں لکھ کے گھٹایا جاتا ہے کیونکہ دسملو اس میں نہیں لگا ہے ایک دسملو جیرو ہو سکتا ہے یہ تو یہ دو تین سات ایسے رہ گا اور ایک میں گھٹ جائے گا جیرو کچھ اس پرکار سے گھٹے گا تو وہی گھٹانہ کیا ہے اب اسی سے گھڑا کرنا ہوں ٹھیکیا تو بھئی دیکھو ایک تو یہاں پہ زیرو ہے تو اسی سے جب گڑا کریں گے تو ایک ہے زیرو پیچھے لگ جائے گا آٹھ دونی سولہ ہنسے لگے آٹھ تیری چوبیس ایک پچیس ہنسے لگے دو آٹھ ستے چھپن چھپن ستاون اٹھاون 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 ون اور اتنا ہوگے آٹھ جنو میں جیرو اس کو آگے جیرو لکھنے کی ضرورت نہیں پیچھے سے تینے کو پر دساملوں اتنا تو یہ اٹھاون دساملوں پانچ چھے میٹر ہو جائے گی ڈسٹنس ٹھیک دوری تو پتہ چل گئی ہے 58.56 میٹر اور ہمیں سمیں بھی پتہ تھا سمیں پرشن میں دیا ہے دو سیکنڈ میں ایسا کام کیا گیا ہے دو سیکنڈ کا سمیں دیا گیا تھا تو چال برابر کیا ہو جائے گی دوری بٹا سمیں دوری 58.56 بٹے دو دو سے کار دیں گے اس کو دو دنی اچار دو نو اٹھارہ دو دنی اچار دو اٹھ سولہ میٹر پرتیس سیکنڈ 29.28 یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو اتر میں دیا گیا ہے اب بتا دیں آپ کو یہاں پہ جو دو پرشن دیا گیا ہے دونوں کے ساتھ اچار لگا ہے اچار کا مطلب ہوتا ہے یہ انسی اٹی سے ہٹا دیا گیا ہے اور جب ہٹا دیا گیا ہے تو ان پرشنوں کو حل کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگلے ویڈیو میں ہم ڈائریکٹ آگے چلیں گے تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ایہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تاکی کس پرکار سے ان پرشنوں کو حل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے بس تھوڑا سا دور دور لکھئے گا اور یہ دھر سا ٹاکی لکھنے کی ضرورت نہیں اگلے پیچ پچھ لے جائے گا یہ چھے نمبر کا پرشن ہے تھوڑا سا پنیا خرچہ کیجئے ایک پیچ پر جیسے میں نے چھٹکو سے پیچ پر ختم کر دیا ہے چھے نمبر یہاں پہ دے رہے ہیں ٹیچر کہے گا پاگل ہوگا چاہے اتنا پنہ بچا ہے پیچھے اس میں لکھ لو کہے کہ وہ بھی کھالی جانے والے ہیں تو اچھے سے لکھا ہوگے تو یہ کافی کافی ہوتی ہے پورا لکھنے اور بھرنے کے لئے تو سمجھ میں آگی بات شیلو ٹھیک ہے امید کرتے ہیں سب کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا